دعا کراتے وقت بھی بہت افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی دعائیں کرانا پڑتی ہیں ہمیں نوشین کازمی یہ پہلی بچی نہیں ہے جو کسی بھی ہوسٹل سے جس کی لاش اس طرح ملی ہو اس سے پہلے نائلہ رند تھی نائلہ رند کے بعد نمرتہ نمرتہ کے بعد نوشین تو کب تک بچیاں ہوسٹل سے اسی طرح ان کی لاشیں لٹکتی ملیں گی تو مولوی صاحب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو تو صبر جمیل عطا کرے دوسرا اس طرح کے واقعات نہ ہو تو بہتر ہے اگر ہوا تو بچیاں ہوسٹل میں رہنا بند کر دیں گی پڑھائی ان کی جو ہے وہ روک دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیستوں نابود کرے جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں کہ بچیاں مجبور ہوتی ہیں اور میرے خیال میں نوشین کازمی کی خودکشی کا ایک ڈراما ہے اس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بارے میں ضرور تحقیقات کی جائیں دوسرا ڈپٹی سپیکر صاحبہ چودہ دن گزر گئے ہیں دو بچے اغوا ہیں اب یہ دونوں بھائی ہیں اب یہ جس ماں کے لال ہیں یہ تو ان کو پتا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی ہم سب بچوں والے ہیں تو ان دونوں بچوں کی بازیابی کے لیے ایک تو دعا تو کیجئے آپ ہم دعاں پہ ہی آ کر رہ گئے ہیں اور تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ دو بچے ہیں ڈپٹی سپیکر صاحبہ ایک کا نام شفیق واغو ہے اور دوسرا ہے عبد الرحیم واغو یہ در گھوٹکی کی طرف سکھر کے اس پورے اس جسٹک کے اس میں law and order کی situation بہت خراب ہے تو میں تو دعا کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے جلدی بازیاب ہو جائیں باقی اب حکومت کی طرف سے کوئی ہوم منسٹر ہے نہیں کہ جس کے لیے ہم یہاں پر چلائیں چیخیں تو محلوی صاحب دعا کیجئے یہ دونوں بچے واپس آجائیں اور اپنے ملک پاکستان اور اپنے سوبے کے لیے دعا ضرور کیجئے ماروی صاحبہ